بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ سب کیا ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے سو ویلکم ٹو آنیدر ولوگ آفے دن کے بعد میں نے پھر سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا بزی تھی سکول ڈیز میں تو ویسی ٹائم میں ملتا ہوں میں نے کچھ ہیلڈی سنیکس بنائے تھے یہ بھی میں نے اپنے شورٹس میں اپلوٹ کیے تھے یا ٹک ٹاک آکاؤنٹ پہ تو وہ پھر میں نے ڈال دیا تو آپ دیکھ لے گا جا کے نیچے آپ کو ساری ریٹیلز مل جائیں گی ٹک ٹاک آکاؤنٹ پہ مل جائے گا اور شورٹس بھی مل جائیں گے سو آج آئی تھی کہ سنڈے یا سیٹڈے والا دن تھا سو سب سے پہلے صبح میں نے اورنج جوز پیا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں ویکنڈ پہ سپیشلی کیونکہ ویک ڈیز میں تو بلکل اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا سب سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنی کبر ٹھیک کی تھی یہ میرے پاس ایک بیگ آرگنائزر رکھا تھا جو میں نے بہت پہلے دراز سے آرڈر کیا تھا تو میں نے اس کو دوبتہ رکھنے کے کام میں لیا ہے اور میرے سارے دوبتہیں میں نے یہاں پہ سیٹ کر کے رکھ لیا ہے تو وہ بہت نیٹ ان کلین لگ رہا تھا بس اب آج مجھے یہ کرنا تھا جتنے بھی میرے تھوڑا ہیوی کپڑے تھ いく tried تکوں فورمل کپڑے تھے Просто وہ جیسے کہ آنے جانب میں پہنمے ہوتے تو وہ میں سوچا کہ سارے سوٹ کیس میں ی 가져 ذاکر رکھ گ گیا لل آگا beneficiaries یہ خراب ہوتے ہیں SAM اللہ صرف میں تی وی۔ سے تو سٹور روم پھیل گیا تو سوچا کہ پھر چلو وہ بھی کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہ سارے کپٹے سٹور اپنے بیگ میں ڈال کے رکھے سوٹکیس میں اور باقی جو ہے سٹور روم بھی صاف کیا تو سنڈے والے دن اتنا زیادہ میس ہو گیا تھا یہ سارا کام کیا اور اوپر سے پھر میں نے کچن میں بھی سارے کام پھیلا لیے دی تو وہ بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں میران میرے مجھے کہتے ہیں تمہارا ایسا ہے کہ تمہیں کام نہیں کرنا تو بلکل نہیں کرنا سارا دن بیٹ پر بیٹھی رہ گی یا پھر اگر کرنا ہے تو سارے کام ایک ساتھ دکال دیں اور واقعی میرے ایسے ایسے جن کو بھی پی سی اوز یا ہارمونل ایشیوز ہوتے ہیں کچھ تو میرے ساتھ تو یہ ایسا ہے کہ یا تو میں سوپر ایکٹیو ہوتی ہوں یا پھر میں سوپر لیزی ہوتی ہوں اگر آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بس کام ہی کر رہے ہیں اگر آپ لیزی ہو گئے تو پھر بس کچھ کرنے کا میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ میرے نا ہارمونل ایشیو ہے کہ یا تو میں سوپر لیزی ہوتی ہوتی ہوں یا پھر سوپر ایکٹیو ہوتی ہوں خیر پھر میں نے چکن کے شامی کواب بنانے تھے میں نے سوچا چکن کے ٹرائے کرتی ہوں بیف کے بناتی ہوں چکن کے میرے ہزبن کو چکن سے زیادہ بس بیف پسندے اس لئے میں بیف کی بناتی ہوں اب کی طرف میں نے سوچا چکن کے بنا کے تھوڑے سے دیکھتی ہوں تو میں نے چکن منگوائی تھی ایون کیجی اسی حساب سے پھر میں نے اس کو ڈالا اور سارے وہی مسائلے ڈالے جو بیف کے ہم شامی کباب میں ڈالتے ہیں آپ نے میری ریسپی دیکھی ہوگی اور میرے بہت پرفیکٹ سے شامی کباب بناتے ہیں اور چکن کتنا بہت جلی سے بھی بن جاتے ہیں ایسی کی دو سے تین گھنٹے میں آرام سے بن گئے تھے وہ میں زیادہ ٹائم بتا رہی ہوں چکن کے بھی جلدی بن جاتے ہیں بس میں نے اس کو نکال کے رکھ دیا کہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس میں ہرا مسالہ ڈال کے اور پھر اس کو جو ہے میں بلینڈر میں اس میں تو نہیں پیستی ہوں چوپر میں نہیں پیستی ہوں اس کو میں اس پہ یعنی کے وہ جو ہوتا ہے میرے سامنے آپ کو رکھوا نظر آ رہا ہو گئے سبتہ نہیں کیا بولتے اس کو سلوٹا بولتے ہیں یا پھر اس کو وہ کھوڑا ہم تو کھوڑنے والا بولتے ہیں تو وہ میں اس میں تسلے میں ہی کر لیتی ہوں تو اس میں زیادہ تر یہ کام میرے ہزبن کرتے ہیں تو یہ جو ہے پنیر میں نے اپنی دفعہ اپنی امنی سے بنوایا تھا تو ان نے مجھے بنا کے دیا اب یہ جو ہے میں اس کے بنا رہی تھی پنیر دککہ بنا رہی تھی اور میں نے تھوڑی چکن بھی بونلس الگ نکالی تھی کہ اپنے لیے میں پنیر دککہ بناوں گی اور میاں جی کے لیے میں چکن بنا دوں گی چکن دککہ بنا دوں گی اس لیے میں اس کے تھوڑے سی کیوبز کاٹ کے رکھ رہی ہوں یہ والا پنیر تو بہت ہی اچھا بنتا ہے تو میں نے تھوڑے سی کیوبز اس کے الگ کر دیا باقی پھر میں نے اس کو باکس میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا ہوں بلکل اچھا نہیں یہ شان کا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ میرا ہزبین لے آئے تھے تو پھر میں نے اس کو یوز کر لیا لیکن مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا مجھے نیشنل کے مسالے اچھے نہیں لگتے کوئی سے بھی نہ نہاری کا نہ بریانی کا اور یہ چکن دککہ والا مسالہ بھی بلکل اچھا نہیں تھا تو خیر بیسک سی میرینیشن بنائی ہے اس کی کوئی ریسیپی میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں آپ کوئی بھی میرینیشن اس میں ڈال دیں دہی کے اندر آپ تھوڑی لال میرش، کوٹی میرش اور تھوڑی سی حلدی ڈالیں اپنا مسالہ بھی ڈالیں گے تو اچھا لگے گا اگر آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا تو پھر آپ ایک کام کریں دہی میں آپ تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ ڈالیں اور شان کا تککہ مسالہ ڈالیں اور اپنے حساب سے جو اگر آپ نے اور سپائس کرنا ہے تو پھر آپ اس میں لیمن ڈالیں یہ اچھی میرینیشن بن جاتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ والا مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا میرے نہ تھوڑی سی تھوڑا سا دل خراب ہو گیا تھا میرا لیکن خیر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے چکن کے ساتھ کیا پنیر کے ساتھ تو میں نے پنیر تککہ بنائی تھی ساتھ میں شملہ مرش ترالی تھی میں نے یہاں پھر میں نے ساتھ ساتھ میں مک سبزی بنائی تھی میں نے بڑا دل چاہ رہا تھا مک سبزی میتھی والی کھانے کا اور اب یہ وائس آور کریں تو مستقل پیچھ یہ مرکے کا شور آیا جا رہا ہے جو آپ کو ویڈیو میں لازمی سنائے دے گا پھر میں نے جو ہے بہت ہی آسانی سے بننے والی جھٹ پٹ بننے والی بنالی سبزی مکس سبزی آپ نے دیکھی ہوگی میرے پہلے والی ریسپی میں پہلے سبزیاں فرائی کرتی ہوں پھر ڈالتی ہوں لیکن آج تو میں نے ڈائریک ڈال دی بس تیل میں تھوڑا سا زیرہ پیاز ڈالی زیرہ ڈالا اور اس کے بعد پہ ساری سبزیاں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا تھوڑا لیسن کا پیز ڈالا ٹیمارٹر ہری مرچ دہی سب کچھ میں نے ساتھ میں ڈال دیا پھر ہلدی لال مرچ زیرہ پاودر تھوڑا سا زنیا پاودر ڈال کے کھٹائی پاودر اور یہ ساری میتھی آلو گاجہ یہ جتنی چیزیں تھی نا میرے پاس سب میں نے ڈال دیا اور مجھے اتنی جلدی ہو رہی تھی کہ میں نے میتھی کو کاتا بھی نہیں ایسی سٹرپس کے ساتھ ہی ڈال دیا اس کی ڈنٹیوں کے ساتھ تو خیر وہ بھی اچھی بن گئ سبزی سبزی زیادہ مزے کی بنی تھی یہ میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ اس طرح سے میں پنیر کے اس طرح میں نے تکا بنایا تھا میرینیٹ کی تھی بیچ میں شملہ مرچ اور پنیر کی اس طرح سے سکیورز آتے ہیں اس میں آپ ڈال کے اور پھر اس کو فرائے کر لیں فرینک پین بہت ہلکے تیل کے ساتھ یا پھر آپ اس کو باربیکیو فلیور دینا چاہیں تو کوئلے کا دھوہ جو ہوتا ہے وہ دے دیں ڈائریکٹ آپ چولے پر بھی کر سکتے ہیں اس کی ریسپی انشاءال دن بہت ڈیٹیل سے اور بہت اچھے سے بتاؤں گی ابھی بھی ہی تھوڑی سی ان کے مسالے کی وجہ سے میرا تھوڑا تو بھی خراب ہو گیا تھا اس لیے میں اس کی ریسپی انکلوڈ نہیں کی لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اس دن بتاؤں گی بہت اچھا آپشن ہوتا ہے پنیر دکھا تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے سو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو گیا مجھ کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لائک کیا کریں ویڈیو کو اور بتایا کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ